اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھالتی فلمی سنت میں کپور خاندان کی حتمات بہت زیادہ ہیں راج کپور سے لے کر رمبیر کپور تک وہ اداکار نظر آتے ہیں جو مسلسل اس سنت کی حتمت کر رہے ہیں پرتوی راج کے تین بیٹوں نے بھی خوب نام کمائیا اور ان کا نام آج تک روشن ہے ان میں شمی کپور بھی ہنجو اپنے منفرد سٹائل اور رکس کی وجہ سے بہت مشہور تھے انہوں نے بہت شہرت حاصل کی انیس سو پچاس سے لے کر ستر کے عوائل تک وچائے رہے شمی کپور 21 اکیس اکتوبر کو ممبئی میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام شمشیر راج کپور تھا اور فلمی نام شمی کپور ان کے دیگت اور بھائیوں میں راج کپور اور شیشی کپور شامل ہیں ان دونوں نے بھی بڑا کامیاب فلمی کیریر گزارا اگرچہ شمی کپور ممبئی میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنے بچمن کا بڑا حصہ پشاور میں گزارا جہاں ان کی کپور حویلی تھی اور پھر کلکتہ میں جہاں ان کے والد فلموں میں کام کر رہے تھے کلکتہ میں شمی کپور نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر وہ ممبئی آگئے جہاں انہوں نے میٹر کا امتحان پاس کیا شمی کپور نے تھوڑا وقت رام نرائن اور رویہ کالج میں بھی گزارا جس کے بعد وہ اپنے والد کی ٹیٹر کمپنی پرتھوی بینر سے وابستہ ہوئے 1946 میں وہ سینما کی دنیا میں آئے 1903 میں ان کی پہلی فلم جیون جیوتی ریلیز ہوئی چاند عثمانی شمی کپور کی پہلے ہیرون بنی 1950 میں انہوں نے مدعبالہ کے ساتھ بھی کام کیا ان کے ساتھ ان کی فلم میں ریل کا ڈبا اور نکاب تھے پھر نوتن کے ساتھ وہ لیلہ مجنو میں آئے 1957 میں جب ان کی فلم تم ساتھ نہیں دیکھا ریلیز ہوئی تو ان کی الگ شناعت بن گئی 1960 کی دہائی میں ان کی آشا پارک، سائرہ بانا اور شرمیلہ ٹگور کے ساتھ فلمیں ریلیز ہوئیں پھر اجالہ اور دل دے کے دیکھو ریلیز ہوئیں اور وہ بہت مقبول ہوئے ان کی کامیہ فلموں میں کالج گرل، بسند، سنگاپور، بوائی فرینڈ، پروفیسر، دردے دل، تیرہ دیوانہ شامل ہیں پھر چائنہ، ٹاؤن، بلف ماسٹر، جانور اور راج ممار بھی کامیاب ہوئیں 1968 میں انہیں بھرمچاری میں شاندار کام کرنے پر پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا انہوں نے فیلمی سنت میں محفرد جگہ بنا لے بھرمچاری میں ان کے راک اینڈ رول ڈانس نے بھی بڑی شورت حاصل کی جس میں ان پر اور محمد تاز پر ایک گانہ پکچرائز ہوا تھا جس کے بولتے آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر ان کے رکس کا انداز سب سے جدہ گانہ تھا اور کوئی اس کو کافی نہیں کر سکا 1965 میں ان کی فلم تیسری منزل نے بھی تحلقہ مچا دیا یہ ایک رومانمی اور سسپنس سے بھرپور فلم تھی شمی کبور نے اس فلم میں بڑا شاندار کام کیا تھا پھر ان کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہیرو کے طور پر ان کی آخری فلم انداز تھی پھر انہوں نے فلم میں کریکٹر ایکٹر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اس حوالے سے ان کی فلموں میں زمیر، پرورش، منورنجن اور بندلباز شامل ہیں 1982 میں انہوں نے ویڈھاتا میں دلیب کمار کے ساتھ کام کیا یہ صبح آش گہی کی فلم تھی نوے کی دہائی میں انہوں نے کچھ بنگالی اور تامل فلموں میں بھی کام کیا وہ نوے کی دہائی کے آخر میں فلموں سے الگ ہو گئے انہوں نے عدایت کا شکتی سمانتا کے فلموں میں کام کیا ان میں سنگاپور، چائنہ ٹاؤن، کشمیر کی گلی، این ایوننگ، ان پیرس، پغلا کہیں کا اور جانے نہ جانے شامل ہیں شکتی سمانتا نے ایک انٹریو میں شمی کبور کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ اپنے عروش کے دنوں میں بھی ایک انکسار پسند آدمی تھے اور ان کی شخصیت کا کوئی مول نہیں شمی کبور نے گیتہ بالی سے انیس سو پچپن میں شادی کی ان کے گیتہ بالی سے دو بچے ہیں ایک بیٹا آدھتیا راج کبور اور ایک بیٹی کنجن انیس سو پینسٹھ میں گیتہ بالی کے انتقال ہو گیا پھر شمی کبور نے دوسری شادی کر لی ایک انٹریو میں ادھکار ممتاز نے انکشاف کیا کہ شمی کبور نے انہیں شادی کی پیشکش ہی تھی لیکن ممتاز نے انکار کا دیکھ کیونکہ شمی کبور نے شرط آئر کر دی تھی کہ شادی کے بعد ممتاز گفری مسند کو خیر آباد کہنا ہوگا شمی کبور انٹرنیٹ یوزرز کمیونٹی آف انڈیا یو سی آئی کے بانی اور جیئرمنٹ تھے انہوں نے اس لحاظ سے بڑی حتمال سر انجام دی شمی کبور کو ساتھ اگز دوہزار گیارہ کو گلدے فیل ہونے کی وجہ سے حسبتال میں تحل کر آیا گیا پھر چودہ اگز دوہزار گیارہ کو وہ انتقال کر گئے ان کی عمر اناسی برس تھی فلمی سند کے ناموں اور فنکاروں نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہیں کئی ایوارڈ ملے جن میں ان کی تین فلم فیر ایوارڈ شامل ہیں یہ ایوارڈ انہیں فلم بھرمچاری ویڈھاتا اور ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہیں اس کے علاوہ انہیں اور بھی کئی ایوارڈز ملے شمی کبور نے بڑا کامیاب فلمی سے فتح کیا ان کی کامیابیاں قابل رشک دیں اور بلا صبح انہیں کبھی بھلایا نہیں جائے گا